تو یار ایک ہی دن میں کہل کی دنیا میں بہت کچھ ہو چکا ہے اگر بات کریں فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں تو یار بہت ہی بڑا اپسٹ ہوئے اور پورتگال کی جو ٹیم ہے وہ ہو چکی ہے ایونٹ سے باہر مطلب مورکو نے بھائی کارٹر فائنل میں ایسا اپسٹ کیا ہے کہ بھائی ساری دنیا حیران دے گی کہ آخر یہ کیسے ہوگی ہے how is this possible جس طرح ورلڈ کپ میں نیدر لینڈ ساؤت افریقہ کو ایزا کارٹر فائنل میچ تھا اس میں شکست دی تھی بیٹ کیا تھا اسی طرح مورکو نے پورتگال کو بیٹ کر دی اور جو ہمارا کرسٹیانو رنالٹو ہمارا پیارا سا بھائی ہے معصوم سا وہ بیچارہ بھی رو رہا تھا آنسوں میں تھا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ورلڈ کپ ہے اس کا وہ لاس ورلڈ کپ ہے فیفا امی بھی اس کے بعد وہ نہ کھیلے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کھیلے جس طرح بھائی برازیل چکست کھائی تو انہوں نے نیمار نے کہا کہ یار میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ نیکس ورلڈ کپ بھی میں کھیلوں لیکن ہم کچھ کہنے سکتے ہیں ہم لوگ تو ہی سوچ رہے تھے کہ جو میسی کی ٹیم ہے وہ باہر ہو جائے گی جیسے کہ وہ ساؤت افریقہ سے ہاری تھی لیکن یار یہ مطلب کیا ہی سین ہو گیا ہے کہ بھائی میسی کی ٹیم کارٹر فائنل میں ہے اور بھی انہوں نے اپنا میچ کھیلنا ہے اور جو دوسری ٹیم ہے پورٹگال کی کریسیانو رینالڈو جو بہت اچھی کھیل رہی تھی اور وہ ہو چکی ہے باہر اس کے علاوہ جو مورکوپ کا پلیئر ہے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے میچ کے بعد جو اپنی مدر کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں ایک ماہ ہی ہوتی ہے جب تم گھر کو لیٹ آتے ہو تو تمہارے لیے جاگری ہوتی ہے تمہارے لیے ایک کھانا رکھا ہوتا ہے وہ بھی فریش کہ میرا بیٹا فریش کھانا کھائے گا اور جب تم نکام ہوتے ہو تو تمہارا سہارا بنتی ہو جب تم خوش ہوتے ہو تو بھائی وہ ہی ماہ ہوتی ہے جو تمہاری خوشی میں شریک ہوتی ہے باقی لوگ تو صرف تب ہی آتے ہیں جب تم کامیاب ہوتے ہو لیکن جو تمہاری ماہ ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہتی ہے چاہے تم کامیاب ہو چاہے تم نکام ہو تو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو آپ لوگ بھی وہ ویڈیو دیکھیں تو یہاں آپ لوگوں نے دیکھا مطلب کیا انجوائی کر رہے ہیں ماہ بیٹا اس کے علاوہ ہم بات کریں تھوڑے بہت کرکٹ کی طرف بات کرتے ہیں تو بھائی اشن کشن نے بھائی کمال کر دیا بندے نے بھائی مار دیا ڈبل سینچری مطلب ہمارے پلیئرز سے فل انڈیویجولی انہوں نے تو انڈیویجولی ڈبل سینچری کی اور ہماری پلیئرز آل ٹیم جا کے 200 بڑی مشکل سے بناتی ہے مطلب ساری جو آج کل کھیل گیم ہے وہ ہے بھائی تی ٹونٹی کا آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بھائی تی ٹونٹی میں تی ٹونٹی کھیلا ہی جا رہا ہے نہ صرف تی ٹونٹی میں بلکہ اوڈی آئی میں بھی اشن کشن نے 200 مار دیا اس نے بتا دیا کہ بھائی اب جو گیم رہ گئی ہے وہ صرف تی ٹونٹی کی رہ گئی اور جو انگلینڈ ہے وہ ٹیسٹ میں بھی بیس بول لے کر آ چکا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکسان انگلینڈ کا میچ کہ انگلینڈ کس طرح سے کھیل رہا ہے مطلب جو ساری گیم ہے نا وہ رہ چکی ہے تی ٹونٹی کے لیکن ہماری ٹیم میں ایسے کوئی پلیئرز ہیں ہی نہیں جو اگریسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلیں کیونکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹیسٹ میں بھی تی ٹونٹی کی بات تو بھائی آپ بھولی جاؤ ٹی ٹونٹی میں بھی ٹیسٹ کھیل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ مطلب بھی کیسے ایمیجن کر سکتے ہو کہ جو ہماری ٹیم ہے وہ ٹی ٹونٹی کھیلے گی لیکن اگر ہم بات کرنا تو ایشن کشن نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھائی انڈیویجولی لیکن اس میں تھوڑا بہت کمال ایشن کشن کا بھی تھا اور تھوڑا بہت جو تھا وہ ویراد کولی کا بھی تھا کیونکہ جب وہ پچھ پہ تھا تو اس کے ساتھ ویراد کولی بھی موجود ہے ظاہر سے بات ہے جب ایک سینئر پلیئر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کرتا رہے گا یہاں پر آپ نے کھیلنا ہے اور اس بولر کو آپ نے تھوڑا سنبھل کے کھیلنا ہے اور اس کو تھوڑا اپنے دیفنسیف کرنا ہے تو مطلب جب سینئر پلیئر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کافی ہلپ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بھائی اس بندے نے بھی سینچری مار دی ویراد کولی نے بھی 44 سینچری اس کی ہو چکی ہے اور ڈی آئی کی اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ سب ایشن کشن کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ایشن کشن کی سینچری کی بات کر رہے ہیں تو اس کو جو ڈس ایڈوانٹیج جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ریشپ پنڈ کو کیونکہ جو کل رہا ہول ہے اس نے کل کے میچ میں کیپ رنگ بھی کر لی ہے اور اب ریشپ پنڈ کی دو چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہو چکے ہیں اور اس ٹیم میں وہ بیچارہ بہت ہی دھکی ہوگا کہ بھائی اب میں کیا کروں میری کیسے جگہ بنے گی اس کے علاوہ ہم بات کر لیں تو بھائی روہیڈ شرمان کی تو وہ بھی بیچارے بہت ہی دھکی ہوں گے کہ بھائی جب میں کیپٹینسی کر رہا ہوتا ہوں تو ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ ون ایٹی پر آؤٹ ہو جاتی ہے اور جب اب میں نہیں ہوں تو بیچارے سو چار سو رن مار رہے ہیں مطلب ایک ایک بندہ دو سو دو سو رن مار رہا ہے یہ کیسے ہوگا وہ بیچارہ بہت ہی دھکی ہے کہ بھائی جب میں کھیل رہا ہوتا ہوں تو ساری جو ذمہ داری وہ میرے معصوم کندوں پر دے دیتے ہیں لیکن جب میں نہیں ہوں تو مطلب پوری ٹیم ایسے کھیل رہی ہے جیسے پتہ نہیں یہ کبھی کھا کر آئے ہو کبھی بریانی کھا کر آئے ہو اس کے علاوہ ہم بات کر لیں پاکستان کے لئے کے ٹیم کی میچ کے بارے میں بھی تو یار جو میچ ہے وہ بہت ہی زیادہ عمانچک موڑ میں آ چکا ہے لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ جو پوزیشن اچھی ہے وہ صرف انگلینڈ کی ہے پاکستان کی ایننگ کے بارے میں بات کر لیں جب سیکنڈ ڈے میں پاکستان آئے تھے کھلنے کے لئے تو بھائی بابا رازم بھی تھے ساتھ میں سودھ شکول بھی تھے شکول بہت ہوئے شکیل نام ہے سوری سودھ شکول اگر آپ میری ویڈیو ونس اگین آئی سیڈ شکول سودھ شکیل سو بھائی سودھ شکیل اور بابا رازم آئے تھے پلیئرز میدان میں کھلنے کے لئے سیکنڈ ڈے میں لیکن یار ون بائی ون وکیٹ فال کرنا شروع ہو گئے سب سے پہلے ہمارے جو بابا رازم ہے وہ آؤٹ ہوئے اور آپ لوگ تو پتہ ہی ہے جب بابا رازم آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بھائی ون بائی ون جو پاکستان کے سارے پلیئرز ہیں وہ بھی پاویلن جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان سے کچھ ہونے ہی نہیں ہے جب تک بابا رازم کھڑا ہوتا ہے تو بھائی پاکستان کے جو سکور ہے وہ بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سکور کیسے بن رہا ہے لیکن جیسے ہی بابا رازم جاتے ہیں تو ون بائی ون وکیٹ ساری کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ خیراتی وکیٹ دینا شروع ہو جاتے ہیں انگلینڈ کے بولرز کو تو وہ ہی ہوا کہ جب بابا رازم گئے تو ون بائی ون ساری وکیٹ کرنا شروع ہو گئے اور پاکستان کے ٹیم تقریباً دو سو آٹھ دو سو گیارہ رہنی بنا کر ساری ٹیم پہ بھی رہن لوڈ گئی لیکن ابھی انگلینڈ کی ٹیم آ چکی ہے اور باقی اگر دیکھا جائے تو لیڈ بھی انہوں نے اچھی خاصی دے دی ہے ہمارے کو اور ابھی بھی وہ آرینگ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت ہی ٹف ہو سکتا ہے کیونکہ لاس ٹنگ میں انہوں نے تقریباً 333-40 کا ٹارگٹ دیا تھا وہ بھی ہمارے لئے بہت دیفکلٹ ہو گیا تھا کیونکہ وہ جو پچھ تھی وہ بلکل روڈ تھا پھٹا تھا لیکن یہ پچھ ہے یہ بولنگ پچھ ہے اور اس میں جو بیٹنگ کرنا ہے it's not simple and it's not easy جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابراہ بھی سپن کر رہے ہیں بہت اچھی سپن کر رہے ہیں اور ان کے جو بیس میں ہیں بینڈ ڈیکلٹوں نے یہی کہا تھا کہ جو ابراہ ہے بطلب ان کی جو بولنگ کے اتنی مزے کی نہیں ہے بس ان کی ایک چیز اچھی ہے ان کی گھپلی اچھی ہے ایک چیز ہی اچھی ہوتی ہے ساری چیزیں تو ہر انسان میں اچھی نہیں ہو سکتی تو اچھی طرح آپ لوگوں کو بیٹ بیک کر رہا ہے اس کے علاوہ میچ جو ہے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہارنے والی ہوئی ہے لیکن امید کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مطلب میریکلز ہو سکتے ہیں جس طرح فرمال ورلڈ کپ میں اپسٹ ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیم کی باری بھی کوئی اپسٹ ہو جائے اور انگلینڈ کے ٹیم ہارت ہے لیکن انگلینڈ کے ٹیم ہارنے والی نہیں لگتی اس کے علاوہ بات کر لیں تو بابا رازم کی ایک پکچر بھی بہت وائرل ہو رہی تھی جس نے بابا رازم کا جو پیٹ تھا بھئی وہ بہت زیادہ باہر آیا ہوا تھا اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ آخر یہ کس کا ہے مطلب کس کا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو کل کا جب ڈے سٹارٹ ہوا تھا سیکنڈ ڈے تو بھائی بابا رازم نے امپائر کے ساتھ آکے کھڑے ہوگا اپنا پیٹ چکے اور باتا ہے کہ آبیس سی بات ہے بھائی ام ٹوٹلی فٹ اٹس نوٹ مائی پیٹ تو یار زائر سی بات ہے ہم ہمیشہ مردوں کے پر کیوں بات کرتے ہیں مرد کا پیٹ باہر ہے تو کیا ہوگی اگر کوئی لیڈیز بیچاری اگر کوئی لمبی چوڑی ہے تو ہم اس کو کہیں گے اگر کوئی مرد لمبا ہے تو ہم اس کو کھمبا بولیں گے اسی طرح اگر کوئی لیڈیز چھوٹی ہے تو ہم اس کو بولیں گے یار شیز سو کیوٹ اور اگر کوئی مرد چھوٹا ہے تو ہم اس کی ہائیڈ کا مزاگ کریں گے باڈی شیمنگ کریں گے مطلب یہ صرف مردوں کے ساتھ یہ آخر کیوں ہوتا ہے ہمیں باڈی شیمنگ سے باہر نکلنا چاہیے دیکھیں میں آپ لوگ کو کرکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی کافی مطلب نالش بھی دے رہا ہوں اور آپ لوگ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں سو گائز تھرڈ ڈے کا ویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے باقی جو اسٹریلیا اور ویس انڈیز کا میچ بھی چل رہا ہے وہ بھی بہت ہی مطلب اسٹریلیا جو ہے اچھی پوزیشن میں اور ویس انڈیز کی لگے شام میں میں دیکھ رہا تھا پانچ آٹ ہو چکے تھے اور جو ویس انڈیز تھا وہ ہارنے کی پوزیشن میں تھا باقی انشاءاللہ کل کے جو میچز وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سینل کو سبسکرائب کریے گا اور ساتھ نے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تو اسے کرتے ہیں ملتے ہیں سینک فیلو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ